موسیوالا تو فینس ابھی بھی مایوس ہیں اس میں کئی طرح کے ان کیس سے جڑے خلاصی ہو رہے ہیں تو دوسری طرف سدھو موسیوالا کی جان جانے کے بعد سوشل میڈیا پر ان سے سمدھت کئی طرح سے سرچ کے گئے جیسے کہ ان کی پڑھائی لکھائی جیونی ان کی فیملی کے بارے میں اور خاص کر ان کی گرل فرینڈ کے بارے میں ان کی گرل فرینڈ کون تھی یہ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے آپ کو بتا دیں کس طریقے سے ہم ان کی نزی زندگی کچھ پہلوں پر نظر ڈالتے ہوئے ایک آپ کے ساتھ جانکاری شیئر کرتے ہیں سدھو موسیوالا کی پتا کی بات کریں تو وہ ایک سرکاری کرمچاری ہیں اور ان کی ماں گاؤں کی سرپنچ ہیں اس کے علاوہ سدھو موسیوالا کی پڑھائی لکھائی کی بات کریں تو وہ بھی الیکٹریکل انجینئر تھے انہوں نے لودھیانہ سے انجینئرنگ کی تھی وہیں اگر ان کے گل فرنڈ کے بارے بات کریں تو فیلحال ان کے کوئی گل فرنڈ نہیں تھی بلکہ منگیتر تھی جن کا نام امن پریت کور بتایا جارہا ہے بڑی بات یہ ہے کہ اگلے ایک مہینے کے اندر موسیوالا کی شادی ہونے والی تھی زندگی کی بہت بڑی خوشیوں میں سے ایک شادی کے ایک مہینہ پہلے اس دنیا سے جانے دکھوں میں اضافہ کرتا ہے اور ماتا پتا کے چہرے پر جو مایوسی چھائی دیئے یہ صاف باتیں بتاتی ہیں صدو موسیوالا کی ریپورٹ میں سامنے آیا تھا کہ ان کے شریر میں چوبیس گولیاں اتار دی گئی تھی اے اے نائنٹی فور رائیفل کا استعمال کیا گیا تھا وہ خطرناک ہے لیکن چوبیس گولیاں مطبق کلپنا سے پرے ہے کہ کتنے کھونکھار وہ اپرادی تھے آپ کو بتا دے سینے اور پیٹ میں لگی اس کے علاوہ کوہنی میں بھی گولی لگی جس سے ان کی کوہنی بھی ٹوٹ گئی یہ بہت ہی زیادہ دل دھیلا دینے والا ان کے ساتھ ایک واردات ہوا ایسے صدو موسیوالا دنیا سلویدہ کہیں گے کس طریقے سے ان کے ساتھ جو گھٹنا گھٹی ہے شاید کسی نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچی تھی اب ان کی منگیتر کا حال سوچئے کیا ہو رہا ہوگا جن کی اگلے مہینے ہی صدو موسیوالا سے شادی ہونے والے تھی ماتا پتا کا تو برا حال ہے ہی لیکن دوسری طرف ان کی منگیتر کا کیا حال ہوگا یہ کلپنا بھی کر پانا بہت مشکل ہے بنے رہے چینل کے ساتھ تمام جانکاریوں کے لئے نیکسٹ نائن لائف کری پو موسیقی